جب کوئٹا گلیڈیٹر کی بات ہو رہی ہے تو بات ہوگی کوئٹا گلیڈیٹر کے کوچ شین وارسن کے حوالے سے جن کے بارے میں بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شین وارسن جب ممکنہ طور پر پاکستان کے اگلے کوچ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ دیرن سیمی نے محضرت تک کر لی ہے اب محسن بھائی سے ذرا بات کرتے ہیں محسن بھائی ایک تو یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں فوران کوچز کی طرف پھر فوران کوچز اپنی ٹرمز ان کنڈیشن ہم سے بنواتے ہیں آپ نے پیچھ میں مکی کو دیکھا کہ جو انہوں نے کہا وہ ہم نے مانا میں ورچول کوچنگ کروں گا میں نہیں آنگا میں کاؤنٹی کوچنگ کرتا رہوں گا اب شین وارسن نے بھی ایک تو ایک کروڑ روپے مانگ لی ہیں کوچنگ کرنے کے لیے سیکنڈی وہ کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ میں زیادہ وقت گزاروں گا ہو سکتا ہے کہ یہ شرائط بھی ان کے مان جائیں فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گا تو پھر ٹیم کے لیے کیوں سائن کر رہے ہیں یہ تو ہماری لوگ ان کو پرسو کر رہے ہیں لیکن غلطی تو پھر ہماری ہوئی نا علی اگر میں اس جگہ پہ بیٹھنا ڈیزرف نہیں کرتا اور مجھے یہاں کا پروڈیسر بٹھا دے تو غلطی پروڈیسر کی ہوئی میری نہیں ہوئی مجھے تو مل رہا ہے بڑی اچھی اپورچنیٹی میں آئے بیٹھ رہا ہوں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ پورے شو میں میں تو بڑا خوش ہوں گا لیکن میں غلط بیٹھا وہیاں یہ دیکھنا چاہیے جب ہی میں کہتا ہوں مجھے ایک بات کا جواب کوئی دے دے آپ دے 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 یا کوئی دے دے یا کوئی ویوشپ ہماری کوئی آج تک فورن کوش نے پاکستان کرکٹ کو کیا دیا بیچ میں ہی چھوڑ کے گئے ہیں میشہ بیچ میں چھوڑ کے گئے ہیں برا لگتا ہے مجھے الفاظ تمال کے گالیاں دے کے گئے ہیں اتنا پیسہ بٹو رہا ہے یہاں سے لاکھوں ڈالروں میں اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ کو برا بھلا کہہ کے گئے ہیں بھلا تو نہیں برا ہی کہہ کے گئے ہیں کہ یہ ہے یہاں پہ یہ گند ہے وہاں پہ وہ گند ہے کہ ان کو ہٹایا جاتا ہے جب لے لیا جاتا ہے بھرکوٹ چپ ہوتے ہیں ہم ان کو پتا ہے ہمیں لاکھوں ڈالرز مل جائیں گے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے جب ہی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انویسمنٹ کرنی ہے اتنے پیسوں کی میں اپنے پلیئر کو لے لوں اپنے یہاں سے مجھے ہارنے ہی ہیں نا فورن کوچ کے ساتھ لیکن اس کا مطلب یا تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی چیزیں چھپانی ہوتی ہیں اس وقت سے فورن کوچ کو لے لیا جاتا ہے کہ وہ خاموشی سے آگے کام کرے گا اور کبھی کبھی تو ٹور سے وہیں سے واپس چلا جاتا ہے